سلام علیکم ابھی میں ادھر مورک پہ آیا ہوں مورک پہ نہ ہوں گا نہ کہ پھر اس کے بعد نماز کی تیاری کریں انشاءاللہ نماز میں بھی جائیں گے نماز پڑھ لی ہے اس مورک پہ اونی جیسے گرم گرم پڑھ لی ہے اس پر نہ ہوں گا نہ کہ پھر کپڑے پیل کپڑے پیل کے نماز پڑھوں گا پھر وہ پر جل پڑا ایک مسجد کے ادھر پیروگرام مورک پڑھ لی ہے انشاءاللہ اس کے بعد جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا تو ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے یہ بورکل رہا ہے یہاں پر جوڑا گرم گرم پڑھ لی کے ادھر ابھی جاؤں گا ابھی تو تھوڑے دیر کے بعد جب میں دا کے آؤں گا تیاری کروں گا تو پھر بھی اس ملوگ پہ آپ کو ملے گے تو ابھی میں دہنے جا رہا ہوں ٹھیک ہے جزاک اللہ اب میں نے دہا لیا ہے دہ دھوکے میں آگیا ہوں میں نے اپنے نماز کی تیاری بھی کر لی انشاءاللہ اب نماز پہ جائیں گے تو نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھ کے انشاءاللہ دوبارہ ہاں پاسیں گے اور ہمارے آج دوستانے والے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک جو ہوتل ہے وہاں پر جہاں پر ہمیں چاہے پیتا ہوں تو وہاں پر چاہے پیئے گے تو میں نے تیاری بھی پوری نماز کی کر لی ہے آج جمعہ کا دن ہے جمعہ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو نماز پڑھ کے جب واپس آئیں گے تو پھر میں دوستوں کے ساتھ چاہے پینے جاؤں گا اور گھر میں ایک چھوٹا سا پیروگرام ہے اور خیرات کا اور وہاں پر کچھ چاول بھی بنا رہے ہیں بریانی بنا رہے ہیں اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بند رہی ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ کھائیں گے آج دن بہت کر رہا ہے لیکن کچھ دنوں سے مجھے تو ان لوگوں ڈاکٹروں نے روکا ہوا ہے میرے گٹنی کا اپریشن ہوا ہے میرے گٹنی کے اندر پتھریاں تھی تو تقریباً اٹھارہ ایمیل کی پتھری تھی میں نے وہ نکلوائی ہے ابھی کچھ میری طب میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اپریشن بھی سو گیا ہے زخم صحیح ہو گیا ہے پہلے زخم تھا کچھ زیادہ اب وہ زخم کم ہو گیا ہے صحیح ہو گیا ہے ابھی مجھے سیدھے سیدھے سائیڈ پہ جو نہ پتھری ہے دوسری سائیڈ پہ آپ جو نہ اس کا اپریشن کروانا ہے وہ جانا ہے تقریباً میرے خان سے پیر والے دن جا رہا ہے رہی میار ہسپتال وہاں پر جا کے جو نہ وہ میرے گٹنی کے اندر جو نہ سٹینڈا لے ہوئے وہ سٹینڈی کا لوا ہے سٹینڈی کلوا کے اس کے بعد میں کراچی چلا جاؤں گا کراچی جو نہ وہ وہ اپریشن صدر مزار میں جناہ سپتال تو وہی پر جاؤں گا اپریشن کروانا ہوں گا تو اسی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں تو کچھ دنوں کے بعد میں کراچی چلا جاؤں گا وہاں پر جو بس کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں اچھا ویڈیو بناتا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ بس ایسے ہی جو بھی ہمارے رشتدار ہیں میرے اوپر باتیں کرتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے یہ ایسے پھر ہیں یہ کیا کام ہے یہ کیوں کر رہا ہے مطلب ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں یہ ویڈیو مت بنایا کرو کیوں بناتے ہو یہ کیا ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ یوٹیوب کیا چیز ہے اور ہم تو سمجھتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے ہیں اچھا آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ویلہ مندے کو اور بھی ترقی دے اس کا بھائی رزوان اور اس کا بھائی دوسرا میں یہ نہیں کہتا اللہ پاک ہر مسلمان بہت زیادہ دے تو ان کے میں بھی یہ اللہ سے گزارش کر رہا ہوں اللہ پاک ان کو بھی دے ہم کو بھی دے تو انشاءاللہ اسی لئے کسی اور کی دعا کرو گے تو اللہ پاک آپ کو بھی دے گا ٹھیک ہے نا تو ابھی جو ہے میں اس ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ ابھی مجھے نماز پہ جانا ہے تو انشاءاللہ جب تو واپس ہوں گا تو پھر انشاءاللہ ملے گے جزاک اللہ اللہ حافظ جزاک اللہ ملے گا ملے گا ملے گا ملے گا موسیقی